لو فرینڈ سواگتہ آپ کا میرے یوٹیوب چینل ایزی میتھر میں آپ سب کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں آج پھر سے آپ کے ساتھ جو سلائی سے بچی ہوئی چھوٹی چھوٹی کترن ہوتی ہیں ان کا بہت سندر آئیڈیا شیئر کرتی ہوں اس طریقے کی کافی چھوٹی چھوٹی کترن بچ جاتی ہیں تو ان سے بھی ہم گھر میں کام آنے والی چیزیں تیار کر سکتے ہیں جس کے اوپر کوئی بھی خرچہ نہیں ہوتا بلکل فری میں بن کے تیار ہو چاہتی ہیں اور ہمارے کافی پیسے کی بچت ہوتی ہے جے دیکھیں جو کترن تھی ان سے میں نے اس طریقے کی سیدھی پٹیاں کٹ کی ہیں اس سائیڈ سے 4 انچ ہے اور اس سائیڈ سے 22 انچ ہے یہ کپڑے کی جو پٹی ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ پڑانی چادر تھی اس کے آرگینائزر شیئر کیے تھے اس میں سے اس طریقے کی پٹیاں جے بچ گئی تھی اور جے ایک میں نے سوٹ سٹچ کیا تھا اس کی سائیڈ سے بچ گیا تھا جے دیکھیں اس طریقے سے رکھنا ہے اور سلائی لگانی ہے اور پھر سے دوسری پٹی کو اس کے اوپر دیکھیں اس طریقے سے رکھنا ہے اور سلائی لگانی ہے جے دیکھیں اس طریقے سے اس کے اوپر رکھیں اور اس سائیڈ سلائی لگا دیں جے دیکھیں جے سلائی میں نے لگا دی ہے جے اور پٹی لے لیتی ہوں دیکھیں اس طریقے سے اس کے اوپر رکھیں اور پھر سے سلائی لگا کر جے پٹیوں کو چورنا ہے جے بھی میں نے سلائی لگا دی ہے اور ایک پٹی لے لیتی ہوں وہ اس سائر دیکھیں اس طریقے سے رکھنی ہے اور اس کے اوپر سلائی لگانی ہے جے دیکھیں جے اس طریقے سے ایک پیس بن کے تیار ہو گیا ہے جے فائی پٹیوں کا ایک پیس بن کے تیار ہو گیا ہے اب اسی سائز کا ایک اور پیس تیار کرنا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے دونوں پیس تیار کر دیئے ہیں اس طریقے سے یہ دو پیس سیم سائز کے بن کے تیار ہو گئے ہیں اب دیکھیں دوسرے پیس کو اس طریقے سے اس کے اوپر رکھنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے سیٹ کر کے اس کے اوپر رکھ دیں جو کپڑے کی سیدھی سائیڈ ہے وہ بیچ میں آئے گی یہ دیکھیں اس طریقے سے رکھنے کے بعد اس سائیڈ سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں تین سائیڈ سلائی لگانی ہے یہ میں سلائی لگا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے سلائی لگا دی ہے جو سلائی لگائی ہے ایک سائیڈ سے ہم نے اوپن رکھا تھا اس سائیڈ سے میں سیدھا کر لیتی ہوں اس طریقے سے یہ دیکھیں اس کے جو رف ایجز ہیں وہ بیچ میں چلے جائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے دیکھیں اوپر والی سائیڈ کوئی بھی رف ایجز نہیں آئے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ بن کے تیار ہو گیا ہے اب دیکھیں اس سائیڈ سلائی لگانی ہے جس سائیڈ ہم نے open چوڑا تھا اس طریقے سے میں نے سیدھی سلائی لگا دی ہے اب اس کا سینٹر نکالنا ہے اس کے سینٹر میں نشان لگا دیں میں نے نشان لگا دیا ہے اس طریقے سے کپڑے کو اٹھانا ہے اور جو نشان لگایا تھا اس طریقے سے رکھنا ہے اس کی پلیٹ بن جائے گی اس طریقے سے رکھ دیں دونوں سائٹ سے ہم نے اس طریقے سے جے پلیٹ بنانی ہے فرینڈز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے لائک کرنا شیئر کرنا جو میری ویڈیو پر پہلی بار آئے ہیں پلیز وہ میرے چینل کو سسکرائب کر دینا سسکرائب کرنا بلکل فری ہے اور جنہوں نے سسکرائب کر کے رکھا ہے ان کا میں دل سے دھنیاوات کرتی ہوں جے دیکھیں پلیٹ بنانے کے بعد اس کے اوپر سلائی لگا دیں جے دیکھیں میں نے سلائی لگا دی ہے اب دیکھیں اس سائٹ سے اس کا ناپ لینا ہے جے دیکھیں اس سائٹ سے ناپ لینا ہے جے فائیو انچ ہے اور کپڑے کے جو پیس لینے ہیں وہ فائیو پوائنٹ فائیو انچ کے لینے ہیں مطلب کی ہاف انچ ایکسٹرا لینا ہے جے دیکھیں اس سائٹ سے فائیو پوائنٹ فائیو انچ اور اس سائٹ سے بھی فائیو پوائنٹ فائیو انچ کے جے دو پیس لینے ہیں اب دیکھیں ایک پیس کے اوپر ہم نے سینٹر کا نشان لگانا ہے جے دیکھیں اس طریقے سے ایک پیس کے اوپر سینٹر میں نشان لگا دیں جے دیکھیں میں نشان لگا دیتی ہوں جے نشان لگا دیا ہے اور ایک میں نے کپڑے کی پٹی لی ہے جے دیکھیں ایک اور پٹی لی ہے اس سائٹ سے 2 انچ ہے اور اس سائٹ سے 4 انچ ہے اس پٹی سے ہم چھوٹی سے ایک دوڑی بنا لیتے ہیں جے دیکھیں اس طریقے سے ڈبل فولڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر سلائی لگا دے تو جے دوڑی بن کے تیار ہو جائے گی میں اس کے اوپر سلائی لگا دیتی ہوں جے دیکھیں میں نے سلائی لگا کر جے دوڑی تیار کی ہے اب دوڑی کو ڈبل فولڈ کر کے اس طریقے سے دیکھیں جو نشان لگایا تھا اس کے اوپر رکھنا ہے اور سلائی لگانی ہے جے دیکھیں میں نے سلائی لگا دی ہے اب دیکھئے اس طریقے سے اس سائیڈ سلائی لگا کر جے سائیڈ فنش کرنی ہے جے دیکھئے اس طریقے سے ڈول فولڈ کر دیں اور اس کے اوپر سلائی لگا دیں اور دوسرے پیس کے بھی اوپر اس طریقے سے ڈول فولڈ کرنے کے بعد سلائی لگانی ہے یہ سلائی بس ایک سائیڈ لگانی ہے جے دیکھئے جے میں نے سلائی لگا دی ہے دونوں پیس کے اوپر اب دیکھئے کپڑے کی سیدھی سائیڈ اس طریقے سے رکھنی ہے اوپر والی سائد اور دوسرے پیس کیوی جو سیدھی سائد ہے وہ ویج میں آئے گی اس طریقے سے دیکھیں اس سائد سے لیتے ہوئے تین سائد جہاں تک سلائی لگانی ہے ایک سائد اس کا اوپن رہے گا دیکھیں جہاں میں نے سلائی لگا دی ہے اب دیکھیں اس کو سیدھا کر لیتی ہوں جہاں دیکھیں جس سائد سلائی نہیں لگائی تھی اس سائد سے سیدھا کر لیتی ہوں جے دیکھیں اوپر ڈوڑی اس کو ہینک کرنے کے لیے بھی بن گئی ہے اور اس طریقے سے بنانے کے بعد دیکھیں جو ہم نے پہلے پیس تیار کر کے رکھا تھا وہ دیکھیں اس کے بیچ میں ڈال کر اس کے اوپر سلائی لگانی ہے جے دیکھیں اس طریقے سے اس کے بیچ میں ڈال دیں اور اس کے اوپر سلائی لگا دیں اس کے اوپر میں سلائی لگا دیتی ہوں جے دیکھیں کچن ٹاول کتنا سندر بن کے تیار ہو گیا ہے جب ہم اس طریقے کے کچن ٹاول مارکٹ میں لینے جاتے ہیں کافی مہنگے ملتے ہیں اس طریقے سے ہم چھوٹے چھوٹے جو کپڑے کے پیس بچ جاتے ہیں ان سے جے بنا سکتے ہیں دیکھیں اس کو بنانے کے لیے کوئی بھی خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف چھوٹے چھوٹے جو کپڑے کے پیس تھے اس سے ہی جے کچن ٹاول بن کے تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں دیکھنے میں تو سندر کافی ہے اور جے مضبوط بھی کافی ہے اس کپڑے کو ہم نے دیکھیں دیول کر کے لگایا ہے تو اس طریقے سے جے کافی مضبوط بھی کچن ٹاول بن کے تیار ہو گیا ہے اور اس کچن ٹاول کو بنانا بھی دیکھیں اسان تھا کتنی اسان طریقے سے جے ہم نے ٹاول تیار کیا ہے اس طریقے سے ہی ہم گھر میں کام آنے والی بہت سندر چیزیں بنا سکتے ہیں وہ بھی اسانی سے اگر ہم مارکٹ میں اس طریقے کے ٹاول لینے چاہتے ہیں کافی مہنگے ملتے ہیں اس طریقے سے ہم ان کو گھر پر بنا کر کافی پیسے کی بچت کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اور سسکرائب ضرور کر دینا تھینکس فور واشنگ موسیقا 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 موسیقا